اسلام علیکم رائے ویلکم بکھا پا میں ایک بلوگ میں نہیں سکر کرتی ہوں تو ابھی بارہ بجے کا ٹائم ہے اور آئرہ بھی سکول سے آگئی ہے میں بس ابھی سو کے اٹھی ہوں آئرہ کو آئرہ کے پاپا لینے کی نہیں رہتے اور آئرہ کا آئرہ کا آئرہ کا آئرہ پیپر تھا تو میں تھوڑا سا کام سے نکل کے باہر جا رہی ہوں زشان کے ساتھ جو ہے اور بس ہم باہر جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں واپس آکے آپ لوگوں سے ملتی ہوں مجھے تھوڑا سا کار ہے وہ بس میں نکل رہی ہوں جانے کو ہوں جو ہے اور پھر میں آتی ہوں اور میں پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں اور میں اپنے دونوں بچوں کو چھوڑ کے جو ہے وہنی گھر پہ جا رہی ہوں بچے میرے نئی پہ گھر پہ ہیں اور جو ہے وہ دالدادی کے پاس ہیں بچے جو ہے دونوں تو گائز ہم آ چکے ہیں اور گرمی بہتے باہر یار بہت شدید گرمی ہے باہر تو خیر ہم جس کام کے لئے گئے تھے وہ کام ابھی فیلال ہمارا ہوا بھی نہیں ہے تو اب دیکھیں گے تو شام میں جاؤں گی ہے پھر میں کل جاؤں گی اگن جو ہے اصل میں ابھی یہ والا ٹائم ہوتا ہے مجھے کیونکہ ہزبن تھوڑا سا لیٹ جاتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے کہ میں چلی جاتی ہوں نکل کے جو ہے کہیں پہ مجھے جانا آنا ہوتا ہے لیکن شام میں تو وہی وہ ان کو رات کے دس گیارہ بچتے ہیں بارہ بچتے ہیں تو میں نہیں جا پاتی پھر جو ہے خیر ان کے دات میں بھی تکلیف ہو رہی تھی تو بس ہم جلدی اردی گئے ہیں ہم انہیں جو کام کرنا تھا وہ دیکھا ہے نہیں ہو سکا تو ہم گھر آ گئے دات میں بہت تکلیف ہو رہی ہے ہزبن کے جو ہے تو ابھی خیر میں نے ان کو دیسپرین وغیرہ دیئے میں نے ان کو جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بس اریحہ بھی میرے پاس ہیچے بھاگتی بھی آ گئی کیونکہ اریحہ کو جو ہے وہ شاور لینا تھا تو اب اریحہ کو بہت شاک ہوتا ہے کہ بس جلدی سے آتی ہے اور فوراں مجھے اشارہ کرتی ہے مما نائی نائی تو ہم ان کو شاور بھی دیتے ہیں اریحہ کو جو ہے اور میں کافی دن سے ایک فیس واش یوز کر رہی کی نا تو مطب کافی دن سے تو نہیں خیر میں نے اپنے ہزبن سے منگوایا تھا تو وہ لے آئے فیس واش جو ہے تو میں نے اس کو مطب سمجھلیں کہ دو سے تین دفع یوز کیا ہوگا شاید جو ہے تو ابھی میں نے اس کو یوز کیا بہت اچھا بہت ریفریشنگ ٹائپ جو ہے وہ فیس واش ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی بھی ہوں کیونکہ میں آج بھی میں نے اس کو یوز کیا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے وہ فیس واش یہ والا ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے وہ فیس واش اور جو ہے وہ اتنا اچھا یہ فیس واش ہے بہت ہی زبردست ہے یہ فیس واش جو ہے میں نے آج اس کو یوز کیا میں ابھی اس کو یوز ہکے گئی ہوں اور میں حالانکہ اتنی گرمی ہے گرمی میں سے باہر آئی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بلکل بھی میرا کوئی میک اپ نہیں ہوا جس میری لپسک لگی بھی اور میرا جو ہے وہ کہنا میں کاجل لگاوا ہے لیکن آپ میرا فیس دیکھیں اس پر ذرا سا بھی جو ہے نا وہ پسینہ نہیں آیا ہے یہ اتنا ریفرشنگ فیس واش ہے اور بہت اچھا ہے مطلب اس سے بڑا اچھا سکن بھی بڑی نا گروہ کرنے لگتی ایک دم سے آپ کو فیلنگ لگتا ہے کہ شاید اپنے میک اپ ویک اپ کچھ کیا ہوئے پھر ابھی اریہا مجھے بات بلکل بھی نہیں کرنے دے رہی ہے تو یہ کہ میں اریہا کو شاور دلواتی ہوں اور دن میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں کہ میں ابھی اوپر بھی جاؤں گی اور اوپر جا کے اریہا اور آئیرہ کو جو ہے میں نے ناشتہ بھی کرانا ہے اپنے آپ بھی کرنا ہے ہزبنڈ کو بھی کروانا ہے تو ابھی ہمیکer samplesコ ماشااللہ ماشااللہ تو بس کچھاور دلا دیئے سے کپڑے چین چھر آتی ہوں دن میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں ہم نے جو ہے وہ اریہا کو بھی نحلا دیا ہے اور جو ہے وہ بس اب میں اوپر جا رہی ہیں یہ گرمی میں اتنا براہ شر ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اریہا نے میرا اچھا سما لیئی ہے اور پہلے اس نے میرے دو جو ہے نا گلاسز اپنے مہنگے والے جو ہے وہ یہ توڑ چکی ہے اب یہ دکھاؤ گلاسز میرا اوپر لے کے جا رہی ہے اچھا دکھاؤ گلاسز لگا کے دکھائیے جلدی سے لگائیے گلاسز گلاسز لگا کے دکھائیں جلدی سے لگا کے دکھائیں گلاسز یہ آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ ہیرو ہمارا جو ہے نا ریڈی ہوئا ہے یہ جو ہے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا اس کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بولیے گا کیونکہ میری بچیوں کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے خیر میں اوپر جا رہی ہوں آئیرا میرا بیٹ کر رہی ہے اور آئیرا کا بھی آج لازٹ جیسا تو ان کی ہمیں سٹوری سنتے اوپر جا کے جو ہے کیونکہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں پھر لازٹ جیسے تو میں آئیرا سے بات کرتی ہوں اور ان کو ناشتہ وغیرہ دیتی ہوں تین میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تو یار میں یہاں پہ جو ہے وہ نیچے ڈرینگ روم میں آگئی ہوں لائٹ چلی گئی ہے تو میں اکثر جو ہے وہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو میں نیچے ڈرینگ روم میں آکے بیٹھ جاتی ہوں اور آئی تینک مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا یہاں سے جو ہے وہ کاجل پہلاوہ ہے ہلکل کا سا جو ہے خیر گرمی ہے گرمیوں میں تو جو ہے وہ پھیلی جاتے ہیں بھئی کیا کر سکتے ہیں اب جو ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کھانا وانا میں نے کھا لیا تھا باقی یہ ہے کہ بس میں آکے نیچے بیٹھ گئی ہوں اب جو ہے میرا یہاں سے ہوں پردہ ہٹا رہی ہوں تو بہت زیادہ روشنی آ رہی ہے تو شاید آپ لوگوں کو میری صحیح طریقے سے جو ہے وہ نظر نہ ہوں میں جو ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا پردہ ڈال لیا تھا اور عریحہ جو ہے وہ اب بہن کے منی باکس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کھیلنے کے لیے اس کو کھولنا ہے اس کو بند کرنا ہے اس میں سکھے ڈالنے سب کا سب جو ہے نا وہ ان لوگوں نے برباد کیا بہت ہے ہر چیز جو ہے یہ دیکھیں ذرا یہ کیا کر رہی ہے یہ نہیں ہے یہ اتنی معصوم سی بن کے کھڑی ہیں یہ ہیں نہیں اتنی معصوم جو ہے بس یہ اس کے منی باکس میں پیسے ڈال رہی ہوتی ہے نکال رہی ہوتی ہے بس یہ مسلسل اس کا یہی کام ہے تو خیر بس ہم لائٹ آنے کا ویٹ کر رہے ہیں کہ لائٹ آئے اور پھر ہم جا کے تھوڑا سوئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شام کی کیا روٹین ہوتی ہے کیا پکانا ہے بچوں کے ساتھ کیا روٹین ہوتی ہے ہائی ٹی میں بچوں کو کیا بنا کے دینا ہے اور دیکھتے ہیں آگے کہ جو ہے وہ اٹھتی چلتی ہیں آپ لوگ مجھے بتائیں سارے جس کے بچے مطب ایسے ہیں مطب لائک پانچ چھ سال کے دو سال سے لے کے جو کھانے والے بچے ہو گئے ہیں دو سال سے لے کے پانچ چھ سال آٹھ سال تک کے بچے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو ہائی ٹی میں کیا کیا بنا کے دیتی ہیں تو سب پلیز مجھے بھی گائیٹ کریں ایسے تو میں بھی الگ الگ چیزیں بنا بنا کے دیتی ہوں بچوں کو جو ہے لائک سینڈویچ بنا کے دیتی ہے کسی دن پاپکون بنا کے دیتی ہے کسی دن نگٹ نگٹس میں آلو اور چکن کے خود بناتی ہوں گھر میں جو ہے کسی دن میں نے پاسٹا بنا دیا کسی دن میں نے سپیگٹی بنا دیے اور اس کے علاوہ کیا چیزیں چکن پاپکون بھی بنا کے دیتی ہوں میں چکن سٹرپ بھی بنا کے دیتی ہوں ان لوگوں کو جو ہے تو اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں تو پلیز ساری مدرز مجھے جو ہے وہ ان بوکس کریے گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہائی ٹی میں کیا کیا بنا کے دیتے ہیں تو تاکہ پھر مجھے بھی آئیڈیاز ملیں گے تھوڑے بہت جو ہے اور فرنچ ٹروز جیسے ہو گیا وہ بنا کے دیتی ہوں فریش جوس وغیرہ ان لوگوں کو دے دیتی ہوں میں جب ان لوگ گلے بلے خراب نہیں ہوتے تو فریش جوس وغیرہ بھی میں ان لوگوں کو بنا کے دیتی ہوں لازمی جو ہے تو آپ لوگ کی مجھے بتائیے کا ضرور جو ہے کہ آپ لوگ کیا کیا بنا کے دیتے ہیں پھر یہاں پہ آریہا مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ یہ منی باکس جو ہے وہ کھولنا ہے جو کہ وہ کھلنی رہا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا پرابلم ہے سیل وغیرہ ویک ہوئے میں یہ کیا مسئلہ ہے تو میں ان کو یہ کھول کے دیتی ہوں منی باکس جو اور پھر میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں کہ ابھی جب تھوڑی دیر میں لائٹ آنے والی ہے تو لائٹ آنے کے بعد جو ہے وہ ہم سو جائیں گے اور دین ہم شام میں اٹھ کے آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہ پھر دکھاتے ہیں کہ ہماری کیا کیا ایکٹیوٹیز چلتی ہیں اب ہم جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں یہ پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہ ابھی لائٹ آئی کی کوئی ساڑھے چھے بجے اور اب جو ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے سات بجے کا تو آدھے گھنٹے پا دی لائٹ چلی گئی یہ پتہ نہیں یہ کون سے ٹائم کے انہوں نے لائٹ بند کری ہے سمجھ سے باہر ہے تو ابھی بس میں بچوں کو لے کے جو ہے وہ اوپر جا رہی ہوں اور ان لوگوں کو کچھ کھلاتی پلاتی ہوں ہر تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے تو وہ ان کی سینڈلز بھی نہیں مل رہی ہیں نا اندھیرے میں جو ہے تو خیر ابھی اوپر جاتے ہیں ازان بھی ہو رہی ہے تو ہم اوپر جاتے ہیں ان کی سینڈلز دیکھتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے میں بچوں کو چھت پر دے جاؤں تو میں آپ لوگوں سے بات کروں میں اوپر آ گئی تھی تو میرا سب سے پہلے آتے کے ساتھ یہ کام ہے کہ میں دیکھتے ہیں دیکھتی ہوں کہ کیا بنا ہے شام میں تو یہاں پہ جو ہے وہ گوش ہمارا مطلب تھوڑا سا بھونہ بھونہ سا رکھا ہوا ہے تو اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ ساس نے کر کے رکھا ہے اب دیکھیں وہ اس کے اندر کیا ڈالتی ہیں آلو ڈالتی ہیں بھنڈی یا جو بھی سبزی ہے تو فیلال دیکھتے ہیں کیا ڈالتی ہیں اور تھوڑا بات میں بچوں کو ہائٹی کرواتی ہوں اور یہاں پہ بہت کرمی اور یہ کیونکہ لائٹ گئی بھی ہے تو ہم چھت پہ جا رہے ہیں جب تک میں بچوں کے ہائٹی کے لیے تھوڑا سا دیکھتی ہوں کہ کیا بناتی ہوں کیا کرتی ہوں ابھی میں نے جو ہے وہ بچوں کو بریٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ چکن سپیٹ فجیتہ لگا کے دیا ہے حالانکہ اس کا ٹیسٹ مجھے بھی بس سو سو لگا ہے اس میں چکن سپیٹ میں بار بی کیو کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا ہے فجیتے کا تو بس سو سو ٹیسٹ ہے خیر ابھی مجھے کچھ سم اپنا لگا لیا ہے ایک بیٹ پہ ہم اوپر جا رہے ہیں اور چھت پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بچی کیا کرتے ہیں چھت پہ پھر ہم یہاں پہ جو ہے وہ اوپر آگئے ہیں چھت پہ جو ہے تھوڑا سکون کا سانس ملا ہے چھت پہ آکے جو ہے نیچے تو اتنی گرمی ہو رہی ہے اور اوپر سے لائٹ پتہ نہیں بھئی لائٹ والوں نے کون سے ٹائم کی اپنی مرضی سے لائٹیں بند کرتے ہیں سمجھ سے بہارے بالکل خیر چھت پہ آئے ہیں تھوڑا سکون ملا ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ اریہ بیٹھیوی چپس کھا رہی ہیں اریہ نے نہیں کھایا وہ سینڈوچ اور میں بس کھا کے آئی ہوں بھی اور لائٹ آتی ہے تو ہم نیچے جائیں گے ابھی تو فلحال یہاں پہ یہاں پہ بھی کوئی خاص ہوا نہیں ہے چھتے بھی باہر بھی کوئی ہوا نہیں ہے بلکل جو ہے نا وہ بہت برحشر ہوا ہوا ہے اور اسپیشلی جب آپ اے سی میں سے نکل کے باہر آؤ تو آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ میں بچے کو نیچے لے کے آئی ہوں ایرہ بغیرہ کو تو ایرہ کی کچھ پرنڈز بن گئی ہیں گلی میں ہی تو یہ لوگ یہاں پہ کھیل رہے ہیں بچے سارے اریہ بھی ان کے ساتھ کھڑی می ہیں وہ دیکھیں اریہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اریہ بھی کھڑی می ہیں ان کے ساتھ اور جو ہے اور یہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا بس اریہ اپنا لگی می ہیں نا دیکھنے کے لیے جو ہے میں کبھی بھی جو ہے وہ گھر سے باہر اس طرح نہیں نکل کے کھڑی ہوتی ہوں سے بھی بچوں کے خاطر جو ہے نا وہ اممہ بچوں کو جو ہے نا وہ کہیں پہ بھی جانا پڑتا ہے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے اور ان لوگوں جو ہے نا وہ لے کے بھی چل جانا پڑتا ہے کھیلے جو ہے رکشاؤں میں گاڑیوں میں بسوں میں آپ کو سب کچھ کرنا پڑ جاتا ہے بچوں کے خاطر جو ہے خیر میں آج کا اپنا ولوگ جو ہے وہ یہی پہ اینڈ کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک شیئر کمنٹ سپرائب ضرور کریے گا ضرور پیا کریں آپ لوگ اور پھر کل کے ولوگ میں ہم آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ